آپ کو ہم خبر سے اپڈیٹ کریں پشاور ہائی کورٹ پیٹے آئی انٹرا پارٹی انتخابات اور انتخابی نشان باپسی کے خلاف کیس کی سماعت پشاور ہائی کورٹ میں جسٹری اجاز انور اور جسٹری عرشہ دلی پر مشتمل بینچ کیس کی سماعت کر رہا ہے لاہور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا کیس لفظ با لفظ ایک ہے وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا لاہور ہائی کورٹ نے تین وجہات کی بنیاد پر کیس کو خارج کیا پہلا کیس سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے دوسرا کیس پشاور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے وکیل الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ میں کیس ہونے کی صورت میں ہائی کورٹ مداخلت نہیں کر سکتا یہ کیس قابل سماعت بھی نہیں اور لاہور ہائی کورٹ نے پشاور ہائی کورٹ کو عزت دی ہے جسٹری اجاز انور کا کہنا تھا کہ ایک ریلیف کے لیے دو عدالتوں سے رجوع نہیں کیا جا سکتا الزام لگایا گیا کہ الیکشن کمیشن نے سمری فیصلہ کیا اور پی ٹی آئی کو کئی مواقع دیا گئے عمل درامت کیا جائے جبکہ بیس دن پھر دیا گئے اور پشاورہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے وکیل بریسٹر علی زفر کے دلائل مکمل الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہی نہیں الیکشن کمیشن نے صرف یہ اعتراض کیا کہ تعویناتی صحیح نہیں ہوئی بریسٹر زفر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ بد نیتی پر مبنی ہے اور کل ادم قرار دیا جائے انتخابی نشان واپس پارٹی کو تحلیل کرنے کے مترادف ہے اور الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے ان کے پاس اختیار نہیں یہ اختیار شاید ہائی کورٹ کے پاس ہے بریسٹر علی زفر کا یہ بھی کہنا تھا کہ نہیں ہمارے پاس بھی نہیں ہے الیکشن کمیشن کوئی کورٹ آف لاو نہیں بریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ پھر تو کیس الیکشن کمیشن کو ریمانڈ ہوگا بلکہ ریمانڈ ہوگا اگر الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہو آپ ویٹ کیوں مانگ رہے ہیں اور آپ کو دلائل دیں گے آپ کو بلہ ہی کیوں چاہیے